السلام علیکم گائز کیا حل چال آپ سب کا ٹھیک ٹھاکو فٹو اچھا تو گائز آپ لوگوں نے سنتو لیا ہوگا ٹی سٹوری کے بارے میں لیکن اگر نہیں سنا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹی سٹوری ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو سب ڈومین دیتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ اپر ایڈسن کا پروفہ لے سکتے ہو یا اس کے اوپر جو ہے کام کر کے آپ ریونیو جنرائیٹ کر سکتے ہو لیکن اس کے بار ایکس بھی کچھ انفرمیشن ہے آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ سیم اس طرح یا جس طرح ایکس بلوگ کی ویب سائٹ ہوتی تھی اور اس کو ہم ایڈسن میں اپلائے کرتے تھے اور وہ آدھے گھنٹے گھنٹے بعد جو تھی وہ اپروف ہو جاتی اس کے اندر آرٹیکل لکھو یا نہ لکھو تو کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا صرف اور صرف اس کے اندر جو ہے ایکس بلوگ کو کریئٹ کیا اور ایڈسن کے اندر لگا دیا تو ایڈسن کا اپروفل مل جاتا تھا اب اس کے اندر ایڈسن کا اپروفل کس طرح ملتا ہے بسیکلی جو یوٹیوب پہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گے تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ صرف آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے کچھ آرٹیکل لکھنے اور جناب آپ لوگوں نے ایڈسن میں اپلائے کر دینا تو آپ کو اپروفل مل جائے گا لیکن اس طرح کچھ بھی نہیں ہے یہ ویڈیو یہ سمجھ لو کہ آپ لوگوں کو سچ بتانے کے لیے اور وہ سچ یہ ہے کہ یہ لائکیں اس طرح کام کرتی ہے میں آپ کو پہلے اس کا تھوڑا سا ڈیش بورڈ جائے وہ دکھا دیتا ہوں اس کے اندر اگر ہم جاتے ہیں میں نے اس کے اندر اکاؤنڈ بھی کر کے رکھ لیا ہے اس کو ایڈسن میں اپلائے بھی کر لیا ہے سارا کچھ کر لیا ہے تو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ جناب یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے اگر ہم اس کو انگلیش رینگوڈ کے اندر کنورٹ کریں یہ بھی ہے تو گوگل کے پارٹنری ہیں یعنی کہ گوگل کے ساتھ یہ پارٹنریشپ کر کے جس طرح بلوگر ہے یا وہ ایکس بلوگ تھی یا مختلف سائٹس ہیں جو کہ گوگل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آپ ان کی جو ڈیمین ہے وہ گوگل میں ایڈ کر کے جو ہے اس میں ایڈسن کا پروول لے سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ اور چیز ہے ایکس بلوگ کی طرح نہیں ہے کچھ لوگوں کا یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایکس بلوگر اور کافی بھائیوں کے مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ بھائی ہم نے اس کو ایڈسن کے اندر اپلائی کیا ہے تو ہمیں پروول نہیں ملا تو میں ان کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ لوگوں نے جو سوچا ہوا ہے وہ نہیں ہے تھوڑی سی اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ ہیپی ہیپی لگ کرو یہ دیکھو یہاں پہ اس کے اندر بلوگ منیجمنٹ ہے ہوم ہے کونٹنٹ ہے یہاں پہ آپ اپنی پوست وغیرہ آرٹیکل وغیرہ لکھ سکتے ہو لیکن یہاں پہ رائٹ کے اوپر کلک کرو گے تو آپ آرٹیکل لکھ سکتے ہو اس کے بعد پیج بنا سکتے ہو کٹیکری بنا سکتے ہو اس کے بعد اس کی سیٹنگ ہے اس کے اندر تھیم بھی اپنے یہ چینج سکن کے اوپر کلک کرو گے تو اس کے تھیم آ جائیں گے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کچھ اس کے تھیم ہے اور جو میں نے سائٹ بنائی ہے میں اس کا جو ہے آپ کو پریویو دکھا دیتا ہوں یہ دکھیں یہاں پہ ایڈسن کی ایڈ آئے گی لیکن ابھی جو ایڈسن اس کے اوپر اپروو نہیں ہے تو ایڈسن کی ایڈ نہیں آئے گی تو اگر میں آپ کو اپنا ہی جو ہے میرا خود کا جو میں نے کریئٹ کیا ہے اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں پریویو کر کے کہ وہ کیسا دکھتا ہے یا کیا سین ہے یہاں پہ دیکھیں یہ میرا جو بلوگ ہے جو کہ میں نے کریئٹ کیا اس طرح کا آپ کو دکھے گا اس طرح کہ آپ کو یہاں پہ ایڈ شو ہو جائیں گی یہاں پہ بھی ایڈ شو ہو جائے گی اوپر بھی آپ کو ایڈ شو ہو جائیں گی لیکن یہ گوگل ایڈسن کی ایڈ نہیں ہے یہ اس کی خود کی اپنی ایڈز ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو اپرووال کس طرح سے ملنا ہے یہ ایکس بلوگ کی طرح نہیں ہے یا دیکھو اس کو میں نے اپلائی کیا ہوا تھا لیکن اس کے اندر مجھے اپرووال نہیں ملا تھا اب یہ اس کا سسٹم کیا ہے اس کا سسٹم یہ ہے کہ یہ سیم ٹو سیم لائک ہے بلوگر یا آپ کی ویب سیٹ کی طرح کام کرتی ہے آپ یہ لوگ یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ یار یہ جو ہے ایکس بلوگ کی طرح ہم ایک دو آرٹیکل لکھیں یہ آرٹیکل کچھ بھی نہ لکھیں اس کو صرف ایڈ کریں گے یادے گھنٹے گھنٹے بعد جو ہے وہ اپرووال مل جانا ہے تو اس کا کوئی بھی ایسا سین نہیں ہے اس کے اندر آپ کو پروپر جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا یعنی کہ جس طرح آپ نے ایک ویب سیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں اس کے اوپر سیم لائک آرٹیکل لکھنے پڑے گے تیس سے چالیس آرٹیکل ہوں اس کے بعد آپ کی ٹریفک آ رہی ہو اس کے بعد آپ کے جو ہے آپ اس کے ساتھ بسیکلی اپنی ڈومین بھی اٹیش کر سکتے ہیں یہ سیم لائک ہے بلوگر کی طرح کام کرتی ہے یا دکھو مائی لنک کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہو سوری یہاں پہ یہاں پہ مائی لنک ہے یا ایدھر ڈومین اٹیش کی اوپشن ہے اس کے اندر سیٹنگ میں جانے کے بات میں نے دیکھی تھی میں نے اتنا زیادہ نہیں اس کو کیا کیونکہ وہ بات تو ہوئی تھی کہ اگر اس کے اندر ایڈسن کا اپروول نہیں اس طرح سے ہونا تو پھر اتنا جو ہے اس کے اوپر خپنے کا فائدہ نہیں ہے اس سے اچھا تو پھر بلوگر ہے بلوگر ایک پاکستانی پاکستانی کہہ رہا ہوں انگلیش میں انٹرنیشنل ہے تو بندے نے اگر محنت کرنی ہے تو بجائے اس کے اوپر محنت کرنے سے بندہ اس کے اوپر محنت کرے اب یہ جو بیلنش ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ایڈسن اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوا ہے یعنی کہ میرا جو ایڈسن کا ڈیش بورڈ ہے وہ صرف اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے ادروائز اس کے اوپر اپروول نہیں ملا ہوا ہے ایڈسن کا اپروول مل جانا ہے یا ہمارا ایڈسن اٹیچ ہو گا تو ہماری ایڈ چلنے لگ گئی سارا کچھ ہی ہے وہ سین اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی میں صرف سیٹنگ کے اندر جا کے یہ چیک کرنے لگا ہوں کہ اس کی سب ڈومین کی اوپشنز ہے یہاں اس کسی جگہ کے یہاں پہ آئے ہو گئی یہاں پہ دیکھو بلوگ میں جاتے ہیں بلوگ میں مینجمنٹ میں بلوگ میں جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں کنیکٹ یور ڈومین یہاں پہ آپ اپنی کوئی بیڈیو ڈومین ہے وہ کنیکٹ کر کے اس کے اوپر سیم لائے کہ بلوگر کی طرح کام کریں گے آپ آرٹیکل لکھیں گے آپ ٹریفیک لائیں گے تو وہ پر سیسا ہے سیم وڈپریس والا یا بلوگر والا اس میں کوئی یہ والی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ اور جو ہے کام کرنے لگ جو آپ کو فوری فوری اپروول ملتا جانا اس سے اچھا ہے کہ آپ بلوگر کے اوپر کام کر لو یا وڈپریس کے اوپر کام کر لو یہ وہی سین ہے میرا یہ وڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سچ بتایا جائے کہ اس کے اندر وہ ایکس بلوگ والا سین نہیں ہے کیونکہ کافی لوگ جو تھے مجھے بھی میسی جانے لگے کہ بھائی ہم نے یہ ٹی سٹوری ہے اس کے اوپر ویب سیٹ بنا کے ایڈسن کے اندر اپلائی کی ہے لیکن وہ اپروو نہیں ہوئی تو میں نے سوچا یار چلو کہ بتا دیا جائے کیونکہ عوام کافی زیادہ اس کے اوپر محنت کرے گی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی دبانا تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آتی ہے اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے سو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ